السلام علیکم ناظرین پاک ویدر ایڈنگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موسم کی بری اپریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو میں آگے بھڑنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمالی پنجاب پر نظر ڈالی جائے تو مریہ اٹکراول بندی چکوال جیلم بندی بھاؤ دن ان علاقوں میں پچھلے چوبیس سر تالیس گھنڈوں میں اچھی بارشے دیکھنے کو ملے اگر باقی شمالی پنجاب پر نظر ڈالی جائے تو تقریباً موسم صاف رہا ایک خوشک رہا تاہم تھوڑا سا جو گرمی ہے اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا الہور گجرات اس کے علاوہ جلالپور علی پر چٹانو شہرہ شکرگر ڈسکا فروز والا ان تمام تلی علاقوں میں آج بھی چھ ستمبر کے روز بروز بودھ موسم خوشک رہے گا اگر وستی پنجاب پر نظر ڈالی جائے تو وستی پنجاب کی بھی تمام تلی علاقے کے سہور ننکانہ سبوکارہ ساہیوار پاک پتن فیصلہ باٹوبہ ٹیکسین جنگ جنیور سرگودہ خشاب میاں والی چونیا پتوں کی تمام تلی علاقے خوشک رہیں گے بارش کا کوئی امکان نہیں جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ پہلے ہی پچھلے پندرہ دن سے خوشک ہیں بارش کے وہاں پر بھی کوئی امکانات مجود نہیں ہے جس میں تونسا لیہا ڈیرہ غازی خان کوٹ ادو مظفرگر رہیمیار خان خان پور بہاورپور لو درام اس کے علاوہ ویہاری بہاورنگر خانے وار راجنپور ساتکاباد میاں چنو چونیا کروڑ پکا جلال پور بڑھنے والا محمد پور چوک سرور علی پور جتوئی رجان چیختی احمد پور خیر پور لیاقت پور ان تمام تلی علاقوں میں بھی جو موسم ہے وہ پچھلے پندرہ روز سے گرم ہے خوشک ہے آنے والے دو سے تین روز بھی موسم خوشک اور گرم رہے گا تاہم خیبر پختوخہ کی بات کریں تو جو بارشی ہیں وہ خیبر پختوخہ کے بلائی علاقے اور ملک کے شمالی علاقوں تک محدود ہیں اور اب بھی آج سے یہ جو سسٹم ہے یہ مغربی سسٹم یہ پاکستان سے رخصت ہونا شروع ہو جائے گا تاہم دس طریق کے بعد سے دوبارہ جو مغربی سسٹم پاکستان میں داکل ہونے جا رہا ہے اس سے خیبر پختوخہ کے شمالی علاقے اور ملک کے بلائی علاقوں پر بارشیں نظر آ رہی ہیں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ساتھ یا آٹھ طریق تک اپڈیٹ کر دیں گے فیلحال جو ابھی تک کی رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو دس سے بار جو مغربی سسٹم آ رہا ہے اس سے کوئی پنجاب میں بھی بارشوں کے خاص امکانات ظاہر نہیں کیے گے تاہم اس کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ ہم آپ کو آٹھ یا نو طریق کو دیں گے کہ کیا صورتحال ہے بات کریں آج کے موسم کی خیبر پختوخہ کی تو بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا ہلکی رمجم ہو سکتی ہے جس میں ہنگو کرٹ کوہار بجور بنیر مالاکن شانگلہ سوات چترال مردان سوابی ان علاقوں میں اس کے علاوہ جو بارشیں ہیں وہ کشمیر گلگت اور سوات والی سائر پر اچھی دیکھنے کو ملی آج بھی جاری رہیں گی تاہم آج راستی یہ سنسلہ پاکستان سے ختم ہو جائے گا صبح سندھ کے جو علاقے ہیں وہ تمام تک گرم ہیں خوشک ہیں سکھٹ جیبکوہ لالکانہ نوشیرہ میرپور دادوں بدین ہیدرابہ شکارپور سانگلہ خراچی شکارپور انہی تمام تر علاقوں میں موسم صاف ہے گرم ہے آنے والی جو آنے والے چار سے پانچ اور گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا بلوچستان کی بات کرے کوئٹہ ناصرہ با کلاہت مرکان سبی قلعہ عبداللہ چمر نسبیلہ جعفرہ با زیارت بڑیرہ بھٹکی موسیٰ خیل گوادر پنج گور تربت قلعہ سیفلہ ان تمام تر علاقوں میں بھی موسم صاف ہے خوشک ہے آنے والے دو سے تین روز بھی بارش کے کوئی مکانات نہیں ہے تاہم دس طریق سے جو بارشوں کا سنسلہ پاکستان میں داخل ہوگا اس سے خیبر پختوخہ کے علاقے اور ملک کے جو بھلائی علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں صرف وہاں تک بارشیں نظر آ رہی ہیں تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہیں گے آپ کو دیتے رہیں گے کہ آگے پنجاب میں یا سندھ میں یا خیبر پختوخہ میں جو آنے والا سنسلہ ہے اس سے بارشیں متوقع ہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آٹھ طریق کو فائنل رپورٹ دیں گے کہ کیا صورتحال ہے فیلحال یہ جو تین سے چار ہو جائے ملک کے تورقیبن تمام تر علاقے میں موسم غرم اور خوشک رہے گا تاہم صرف جو سوات گلگت کشمیر اس کے علاوہ کچھ علاقے شمالی پنجاب کے ہیں مری والی سائٹ کے کچھ خیبر پختوخہ کے علاقے ہیں وہاں آج شام تک بارشوں کے امکانات ضرور ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی جو سندھ پنجاب کے وسطی کے علاقے ہیں وہاں پر کوئی بارشوں کا امکانات نہیں ہے دو سے تین روز تاہم آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو لمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیا کریں کیونکہ یہ واحد راستہ جس سے آپ کی امیدی ملاقات کا سنسلہ جاری رہے گا اور جو ویدر کی اور اگلی کلچر کی ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو لمحہ با لمحہ ملتی رہے گی